بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامائین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل پیارے دوستو پچانمے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو کہ غسل کرتے وقت یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اور ان غلطیوں کی کرنے کی وجہ سے ان کا رزق کم ہو جاتا ہے وہ ناپاک رہتے ہیں اور گنہگار ہوتے رہتے ہیں میرے دوستو غسل کرتے وقت ہمیشہ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو غسل کے فرائز آنے چاہیے جس انسان کو غسل کے فرائز نہیں آتے وہ تو رہتا ہی ناپاکی کی حالت میں ہے گنہگار رہتا ہے جب آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے تو آپ کے رزق سے برکت بھی ختم ہو جائے گی آپ گنہگار بھی ہوں گے اور ہر وقت آپ پریشانی کا شکار رہیں گے میرے پیارے دوستو جب آپ نہائیں آپ کو غسل کے فرائز اچھے طریقے سے آنے چاہیے یاد رکھیں غسل کے تین فرائز ہیں نمبر ایک اچھی طرح کلی کرنا گرارے کرنا آپ اپنے حلق تک پانی لے کر جائیں اچھی طرح گرارے کریں تین مرتبہ پھر آپ تین مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالیں پانی آپ کی نرم ہڈی تک جانا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھی طرح کلی نہیں کرتے بس موں میں پانی لے جاتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی طرح تین دفعہ گرارے کریں حلق صاف ہو جاتا ہے اس سے اور موں بھی صاف ہو جاتا ہے گرارے کرنے کے بعد تین دفعہ اپنی ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں یہاں تک کہ پانی نرم ہڈی تک پہن جائے اور آپ کو سر میں کچھ حرکت سی محسوس ہونے لگے اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کو اچھی طرح دھونا ہے جسم کا بال کے برابر بھی کوئی حصہ خوشک نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح سارے جسم پر پانی بہانا چاہیے اس کو اپنے ہاتھوں سے ملنا چاہیے پھر آپ کا اچھا غسل ہوتا ہے بہت سی خواتین ایسے ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں جب وہ غسل کرتی ہیں تو ان کے ناخنوں کے اندر تک پانی اچھے طریقے سے نہیں جا پاتا جن کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں جب وہ آٹا گھوندتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں میں پھس جاتا ہے یا کوئی کام کرتی ہیں یا گندگی ان کے ناخنوں میں پھس جاتی ہے جن کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور وہ ناپاک رہتی ہیں اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں اس کی وجہ سے نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل ہوتا ہے اور وہ عورت ناپاک رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا شکار بھی رہتی ہے گنہگار بھی ہوتی رہتی ہے اور رزق میں برکت بھی نہیں رہتی اس لئے پیارے دوستو پیارے بھائیو اور پیاری بہنو غسل کے فرائز کو اچھی طرح سر انجام دیں اور ایسے کاموں سے اجتناب کریں آپ خود بھی غسل کے فرائز کو انجام دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ کوئی بھی مسلمان غسل کرتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھے وہ ایسی غلطیاں نہ کرے جن سے وہ ناپاک رہے وہ گنہگار رہے اور اپنے رزق میں برکت کو کھو بیٹھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ